لندن سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر آٹھ ہفتے تک چینی نہ کھائیں تو ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آئے گی برطانی دار الحکومت لندن کے رہائشی کولن ونکلیوس نام شخص نے خود پر یہ تجربہ کیا اور اس کے نتائج ویب سائٹ ریڈ ریٹ پر شیئر کیے ہیں کولن ونکلیوس بتاتا ہے کہ اس نے آٹھ ہفتے تک چینی بلکل استعمال نہیں کی اور اس کے بعد دوبارہ چینی کا استعمال معمول کے مطابق شروع کر دیا ان آٹھ ہفتوں میں اس کے جسم میں کیا تبدیلی آئیں کی تفصیل درسل ہے پہلے ہفتے میں آپ کو چینی کی بہت زیادہ تلب ہوتی ہے آپ کو ہر طرف سے کیک چوکلٹ اور دیگر میٹھی چیزوں کی کچھ بو آتی ہے خود کو ایسے چیزوں سے روکنا بہت کٹھن ہوتا ہے پہلے ہفتے میں میں چوکلٹ اٹھاتا اور اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہتا اور پھر واپس رکھ دیتا ہفتے کے اقتدام تک میری قوت ارادی کچھ بہتر ہو گئی تاہم جس بانی لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا دوسرے ہفتے میں چینی چھوڑنے کی کچھ علامات ظاہر ہونے شروع ہوئیں سر میں درد رہنے لگا تبیعت میں اقتاہت آنے لگی تیسرے ہفتے میں یہ علامات شدید ہو گئی اور ان کے ساتھ مجھے تکاوت رہنے لگی تاہم چینی کی طلب کم ہونی شروع ہو گئی چوتھے ہفتے میں حالت سنبھلنی شروع ہو گئی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرا دماغ پہلے کی نسبت بہت کلیر ہے چینی چھوڑنے کی وجہ سے جو گنودگی اور دندلاہر تھی وہ ختم ہو گئی پانچوے ہفتے میں جسمانی اعتبار سے بہتری آئی ازاہل کے اور ڈھیلے محسوس ہونے لگے اور میں خود کو پہلے سے مضبوط محسوس کرنے لگا چھٹے سے آٹھوے ہفتے تک بہت اچھے احساسات رہی لگا کے چینی مکمل چھوڑ دینا صحت کے لیے بہتر ہے تاہم پھر لو اور دودھ میں پائی جانے والے قدرتی شگر آپ کی خوراک کا حصہ ہون چاہیے نامی ہفتے تک اگرچہ چینی کی طلب باقی نہیں رہی تھی تاہم مجھے خیال آیا کہ اگر کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا جائے تو کیا برا ہے میں نے ایک ٹکڑا کھایا اور پھر تمام پر دھرہ کا دھرہ رہ گیا اور میں نے پہلے کی نسبت کہیں زیادہ چینی کھانے شروع کر دی جس کے نقصانات بھی اٹھائے اس تجربے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی چیز میں اعتدال پسندی ہی بہترین عمل ہے کسی بھی چیز کی زیادتی یا کسی بھی چیز سے مکمل اجتناف ٹھیک طرح سے عمل نہیں ہے